بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری انڈ لائف سٹاک فارمنگ امید ہے ہمارے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و اجال کے ساتھ خوش و قرم اور شاد و آباد رکھے دوستو بھارت میں گائیوں کی بہت سی نسلیں موجود ہیں جو کہ آپ نے اپنے علاقے اور محول میں بہت زیادہ کامجاب اور زبطست دودھ دیتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹاپ ٹین انڈین گائیوں کے مطالق آپ کو جانکاری دینے لگے ہیں جو کہ دودھ کی اعتبار سے انڈیا میں بہت زیادہ مقبول ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں تو آئیے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک گیر گائی یہ گائی اس وقت انڈیا میں دودھ کے اعتبار سے بہت کامجاب مانی جاتی ہے اور یہ ایک لیکٹیشن میں سولہ سو سے پانچ ہزار لٹرز تک دودھ دیتی ہے اس کے مختلف نامیں جن میں گجراتی اور صورتی قابلے ذکر ہیں اس کے دودھ میں فیٹ چار اشار یا پانچ سے پانچ فیصد تک ہوتا ہے اور یہ بیس سے پچیس لٹرز تک ڈیلی دودھ دیتی ہے نمبر دو سہیوال گائی اس نسل کی گائی بھی انڈیا میں بہت کامجاب مانی جاتی ہے اس بریڈ کی گائیوں کا سر چوڑا ہوتا ہے ان کا کلر سرخ ہوتا ہے اور دودھ کے لیے یہ بہت کامجاب مانی جاتی ہے یہ گائی ایک لیکٹیشن میں دو ہزار سے چار ہزار تک دودھ دیتی ہے اور دودھ میں فیٹ کا لیول بھی کافی اچھا ہوتا ہے اس گائی کو سب سے زیادہ ہریانہ پنجاب راجستان میں پالا جاتا ہے سہیوال گائی ٹیری فارمنگ کے لیے بہت اچھی تصور کی جاتی ہے نمبر تین ریڈ سندھی پاکستان کے علاقے صوبہ سندھ سے جنم لینے والی یہ نسل اس وقت انڈیا میں کافی مقبول ہے دودھ پروڈکشن کے لحاظ سے اسے بہت اچھا مانا جاتا ہے اس گائی کی سب سے بہترین خصوصیات یہ ہے کہ یہ کم سے کم خوراک میں بھی بہترین دودھ دیتی ہے اور اپنی جان جوڑ لیتی ہے یہ گائی ایک لیکٹیشن میں دو ہزار سے چار ہزار تک دودھ دیتی ہے اور اس بریڈ کی گائیوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور کوہان بڑا ہوتا ہے اس نسل کی گائی بیماریوں کے خلاف قدرتی طور پر بہت زیادہ قوت بدافت رکھتی ہے اس لیے یہ گائی کسی طرح کے موسم میں بھی آرام سے رکھی جا سکتی ہے نمبر چار راتھی گائی اس بریڈ کی گائی کم کھانے کے باوجود بھی دودھ بہت زیادہ لیتی ہے یہ ایک لیکٹیشن میں اٹھارہ سو سے پہتیس سو لیٹرز تک دودھ دیتی ہے یہ گائی راجستان، کرالہ اور پنجاب میں بہت مقبول ہے اور ان علاقوں میں اس گائی کے کافی فام آپ کو نظر رہیں گے نمبر پانچ تھرپار کر گائی کام خوراک کے باوجود بھی اس بریڈ کی گائی کافی موٹی تازی اور تگڑی ہوتی ہے اس نسل کی گائی کا رنگ خاکی اور ہاف وائٹ ہوتا ہے یہ گائی بہت سخت جان ہوتی ہے اور ان میں بیماریاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں یہ گائی ایک لیکٹیشن میں اٹھارہ سو سے چونتیس سو لیٹرز تک دودھ دیتی ہیں اور دودھ میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے نمبر چھے کانکریج گائے اس نسل کی گائے زیادہ تر گجرات، راجستان، کاتھیا وار اور سورت میں پائی جاتی ہیں اس بریڈ کی گائیوں کا رنگ سلور گری ہوتا ہے ان کے تھن موٹے موٹے اور ہیوانہ درمیانہ ہوتا ہے یہ گائی پندرہ سو سے لے کر چار ہزار لٹرز تک ایک لیکٹیشن میں دو دیتی ہے نمبر ساتھ جرسی گائے اصل میں یہ گائے باہر کی ہے تہم اب انڈیا میں بھی اس نسل کی گائے مختلف نسل سے کراس ہو کر انڈیا جرسی گائے کی نسل میں تبدیل ہو چکی ہیں اس نسل کی گائے کا رنگ پیلا، سر چھوٹا اور پچھلائی سا اوپر ہوتا ہے اس نسل کی گائے ملک پروڈکشن کے لیے بہت اچھی مانی جاتی ہے نمبر آٹھ مالوی گائے اس بریڈ کی گائیں زیادہ تر مدھیہ پردیش کی آس پاس پائی جاتی ہیں اس بریڈ کی گائے زیادہ دودھ نہیں دیتی ہیں تاہم اگر اسے صحیح طریقے سے خوراک کھلائی جائے تو یہ بھی اچھا خاصا دودھ دے دیتی ہیں اور ایک دن میں دس سے پندرہ ریٹر سکھ دودھ دے دیتی ہیں اس نسل کی گائے کا رنگ سفید اور خاکی ہوتا ہے نمبر نو بھاگ ناری گائے انڈیا کی اگر قدیم گائیوں کا ذکر کیا جائے تو یہ گائے بھی کافی پرانی نسل ہے اس نسل کی گائے دودھ کم لیکن دودھ میں چکنائی بہت زیادہ دیتی ہے اور موسمی بیماریوں کے خلاف قوت مدافت اس نسل کی گائے میں بہت زیادہ ہوتی ہے نمبر دس ناگوری گائے ناگوری بریڈ کی گائیں زیادہ تر جودھ پور کے آس پس پائی جاتی ہیں یہ بھی زیادہ تر دودھ دینے والی نسل نہیں ہے تاہم اس کا دودھ کا دورانیاں بہت زیادہ ہوتا ہے اور اچھی خوراک اور مناسب دیکھ بھال کی صورت میں یہ گائے بھی دودھ بڑھا لیتی ہیں دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو ضرور پسند ہی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ